اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ناظرین و سامین استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام ایک کوشش میں جہاں پر ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں ایک اسلامی معاشرہ تعمیر کرنے کی لیکن جو بات خاص ہے اس پروگرام کے بارے میں وہ یہ کہ اس پروگرام میں نہ تو کوئی ہوسٹ ہے اور نہ ہی کوئی سپیکر بلکہ دو دوست ہیں سنہ اور سکینہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا پہغام پوشید ہے السلام علیکم اور کیسی ہو خیریت ہے الحمدلہ اتنے سالوں بعد تم آئی ہو اور آئی بھی ہو بہن تو محرم میں آئی ہو نہ کہیں گوم سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں بات صحیح کہہ رہی ہو لیکن کیا یہ خوشنصیبی نہیں ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اپنے وطن کا محرم نصیب ہوگا بات یہ صحیح ہے بہرحال کہ محرم تو بس اپنے وطن کا ہی ہوتا ہے بشک لیکن مسئلہ یہ ہے نا سنا ہمارے ساتھ کہ ہم یہاں سالوں کے بعد آئے ہیں وطن ہمارا ہے لیکن کافی عرصہ ہم باہر رہے ہیں اب ہم یہاں آگئے تو محرم کے ایام ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ مجلسیں کہاں ہیں ماتم کہاں ہو رہا ہے جلوس تم پریشان کیا ہوتی ہو ہم ہے نا جہاں بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ ہم تمہیں ساتھ لے لیا کریں گے یہ صحیح ہے تمہاری بات ہم شکر گزار ہوں گے لیکن بس ایک کام کرنا کہ جہاں بھی ہمیں لے جانا بانی سے پہلے پوچھ لینا یا انہیں بتا دینا کیسی تم بات کر رہے ہیں یہ تو سواب کا کام ہے امام حسین کی مجلس تو مجلسیں عام ہوتی ہیں اب جا رہے ہیں کہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں البتہ راستے میں بھی کوئی ملتا ہے ہم کو تو ہم تو ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ فلا جگہ مجلس ہے سامنے والی کے مجلس بھی اچھی ہو جاتی ہے مجموع بڑھ جاتا ہے اور ہم کو بھی سواب مل جاتا ہے سنا یہ تمہاری ذہنیت ہے نا لیکن دوسرے نظریے سے اگر تم دیکھو تو بنا بتائے اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں مثال کی طور پر مان لو کہ اس نے صرف پچاس لوگوں کو بلایا ہے اور ان کا ہی انتظام کیا ہے ان کے پاس لوگوں کو بٹھانے کی جگہ نہ ہو یا تبرک انہوں نے اتنا ہی منگایا ہو اور ہم وہاں ایکسٹرا پہنچ جاتے ہیں ایسے حالت میں اگر وہ ہمیں بٹھا نہ سکیں تبرک نہ دے سکیں تو انہیں شرمندگی ہوگی اور ہم کسی مؤمن کی شرمندگی کا سبب تو نہیں بن سکتے لیکن شرمندگی اور ذلت تو وہاں ہوگی نا سکینہ جہاں پر لوگوں نے انتظام اچھے سے نہ کیا ہو ہمارا ماننا یہی ہے کہ مجلس آپ جب بھی کریے تو پھر ایکسٹرا انتظام کر کے ہی چلیے اور ہم بھی یہی کرتے ہیں اگر تم ایسا سوچتی ہو تو بی بی زہرہ تمہیں اس کا عجر ضرور دیں گی لیکن ہر کسی کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹرا انتظام کرے وہ اتنا ہی انتظام کرتا ہے جتنوں کو اس نے بلائیا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل مؤمن وہی ہے کہ جس کے عمل سے اور جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے شرمندہ نہ ہو اس کی ذلت نہ ہو تو ہم نے تو اس نظریے سے سوچا ہی نہیں کبھی اس بارے میں تمہارا بہت بہت شکریہ ہے چلو تمہارا ہی بات مانتے ہیں اور اب انشاءاللہ کہیں بھی مجلس جانا ہوگا تو تمہیں بتانے کے ساتھ ساتھ صاحب خانہ کو بھی بتا دیں گے کہ ہمیں اس ساتھ ایک فرد آرہ ایک فرد کیوں تمہارے بچے بھی تو ہیں ماشاءاللہ ہم جب آئیں گے لئے بھی لانا ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں اور ہم سبھی یہ مانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ماں کی آغوش کے بعد اگر کہیں بہترین طریقے سے ہوتی ہے تو وہ مجلس حسین ہے تو مجلس حسین میں بچے ضرور جائیں گے ہمارے انشاءاللہ کیا تم بات کر رہی ہو تربیت فرش حسین پہ آج کل تو نہیں ہوتی بہن پہلے ہوتی ہوگی آج تو جو بچے والی ہوتی ہیں ان کو یا تو ایک دم الہدہ کسی کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے یا تو پھر اقتم مجمع جہاں آخر ختم ہو رہا ہوتا ہے وہاں بٹھا دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی شرارتوں سے رونے سے باتوں سے زاکرہ کے اور مجلس میں دخل پڑتا ہے اچھا یہاں ایسا ہوتا ہے مگر جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں تو ایسا نہیں ہے وہاں تو اصول الگ ہے وہاں تو خانون الگ ہے وہاں مجلسوں میں بچوں کو سب سے آگے بٹھایا جاتا ہے صحیح نہیں تاکہ بچے شرارت کرتے ہوئے صحیح مگر زاکرہ کی باتوں کو سنے تو کم سے کم کچھ نہ صحیح تو نام حسین تو ان کے کانوں تک جائے گا یہ صحیح تو کہہ رہے ہو مگر آگے بیٹھ کے بھی مجلس کو ہی سنن نہیں پاتا ہے سنا تمہیں یاد دلائیں تمہیں ہم یاد دلائیں کہ ہماری دادی ہماری نانی ہم بہت چھوٹے تھے نا ہم سب ساتھ میں کھیلے ہوئے ہم جب مجلسوں میں جاتے تھے تو زبدس کی ہم لوگوں کو آگے بٹھاتے تھے اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حدیثیں کے ساتھ بھی کہتے تھے تم پڑو ہمیں حدیثیں کے ساتھ پڑھنے کے لئے دیا جاتا بلکل کیا دنیا دلائی ہاں جبکہ عربی غلط تھی لیکن دادی کیا کہتی تھی کہ نہیں پڑھتے پڑھتے درست ہو جائے گا تمہیں زبدس کی مجلسیہ پڑھنے کو کہا جاتا تھا کہ عادت ہو جائے گی آج اس کا اثر ہے نا ہم لوگوں کے اندر تو بچوں کا آگے بیٹھنا ہمارے حساب سے زیادہ بہتر ہے بین مگر ہمیں لگتا ہے زمانہ بدل گیا آج اگر تم کو سکون سے مجلس سننا ہے تو بچے والی ہو تب تو ہماری اپنین میں ان کو فون دے دو وہ یا تو اپنے ویڈیو میں بزی ہو جائیں گے یا اپنے گیم میں بزی ہو جائیں گے اور تب ہی تم سکون سے دو آسو امام حسین پر گریہ کر پاؤ موبائل دینا مسئلے کا حل تو نہیں ہے جیسا کی میں نے تمہیں بتایا کہ جہاں اس وقت میں زندگی گزار رہی ہوں وہاں پر بہت سارے جو بچے آگے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ وولینٹیرز اپوائنٹ کی گئی ہیں اور سارے وولینٹیرز ان بچوں کو آگے لے کے بیٹھتے ہیں ان بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ان کو دے دی جاتی ہے اور ان کو فرش حسین کی اہمیت بیٹھنے سے پہلے بتائی جاتی ہے تاکہ وہ بیٹھیں اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں موبائل ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا اور تم رہی بات بچوں کی ہم نے تو دیکھا ہے کہ بچے تو کجا خواتین ہماری نوجوان لڑکیاں کوئی نہ کوئی انسٹا کا اکاؤنٹ ایف بی کا اکاؤنٹ سکرول کر رہی ہوتی ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہو اگر فیس بک اکاؤنٹ نہ بھی سکرول کر رہی ہو تو کم سے کم واتس ایپ پہ چاٹنگ تو چلی رہی ہوتی ہے تابود کے ساتھ سیلفی لی جا رہی ہے علم کے ساتھ سیلفی لی جا رہی ہے یہ مسئلہ تو یہاں بھی بہت بڑائے بہن مگر ہم خیال کرتے ہیں اور بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کم از کم الحمدللہ ہم یہ سارے یوں کہا دائے بد احترامی فرشی ازا کی نہ کریں لیکن ہاں ہم ہمارا ایک اسلامی اکاؤنٹ ہے انسٹا گرام پہ فیس بک پہ اس پہ ہم ویڈیوز ضرور اپلوڈ کرتے ہیں مجلس کے ماتم کے جلوس کے تاکہ ہم کو سواب نہیں تو کیا خواتین کی مجلس ہو کی ویڈیوز ڈالتی ہو اب ہم اتنے بھی ناسمجھ نہیں ہیں ہجاب میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ہجاب میں ماتم کرتے ہوئے نوحہ پڑھتے ہوئے خواتین کی ویڈیوز ڈالتی ہیں ہاں اس میں بھی بھی مسئلہ ہے مسئلہ ہجاب کا ہے اس میں بھی آواز کی جو آواز کا جو ہجاب ہے اس کا مسئلہ آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر مرجا ہر مجتہد کا یہ فتوہ ہے کہ خاتون اپنی وہ آواز جو وہ سرود میں پڑھ رہی ہے وہ مرسیہ پڑھ رہی ہے تیون میں تیون میں جو پڑھ رہی ہے اسے وہ نامحرم تک نہیں پہنچا اگر یوٹیوب تو بھرا ہوا ہے اتنی ساری فیمیل مطلب وہ نوحہ خواہ ہیں منکبت خواہ ہیں اور وہ پڑھ رہی ہیں سارے یوٹیوب پڑھ رہی ہیں وہ سب اپنے اعمال کے جواب دے ہوں گے یہ اجازت ہے مرجا کی یہ اجازت ہے کہ خاتون تقریر کر سکتی ہے خاتون کوئی حدیث بیان کر سکتی ہے کوئی روایت بیان کر سکتی ہے جس میں اس کی آواز میں کشش نہ ہو کوئی نامحرم اٹریکٹ نہ ہو رہا ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن جب آواز ہماری سریلی ہو ترنم میں ہو تو اس موقع پر نامحرم کو نہیں سنایا جا سکتا حرام ہے اور اگر تم نے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی ہے جہاں خواتین نوحہ پڑھ رہی ہیں اور نامحرم سن رہے ہیں تو اپلوڈ کرنے کے وجہ سے ان کا گناہ تمہارے سر پر بھی آتا ہے اللہ اکبر جانے ان جانے میں اتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں ہم سمجھ رہتے ہیں سوابیں جاریا ہیں کہ جب تک یہ ویڈیو باقی رہے گا جتنے لائکس آئیں گے جتنے لوگ سنیں گے اتنا ہم کو سواب ملے گا مہرحال تم جہاں اتنا کچھ بتا رہی ہو تو ایک سوال ہمارے ذہن میں اس کا بھی جواب دے دو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ مجلسوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ آتی ہیں اور اہلِ بیتِ اتحار آتے ہیں یہ صحیح ہے دیکھیں یہ بڑی معتبر بات ہے یہ ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ سے فقط نہیں سنی ہے بڑے بڑے جید علماء اس بات کی تائید کرتے ہیں اور اگر اس بات کو اور محکم بنانا ہو نا سنہ تو ہم تمہیں نا ایک حدیث سناتے ہیں ایک روایت سناتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے مفضل نام کام کا انہوں نے اپنے گھر میں مجلس رکھی تھی رات کی تاریخی تھی اس دور میں بہت زیادہ لائٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی نا تو چراغ جلا کے وہ لوگ مجلس کیا کرتے تھے چراغ جل رہا تھا مجلس ہو گئی صبح جب مفضل مولا سے ملاقات کرنے کے لئے آتے تو مولا نے پوچھا مفضل کل رات تمہارے ہاں مجلس تھی کہا مولا ہمارے ہاں تمہارے ہاں مجلس تھی کہا اچھا مفضل تم نے کچھ محسوس کیا کہ جب تم گھر سے جس حجرے میں مجلس ہو رہی تھی وہاں سے جب تم باہر نکلے تو تم کسی سے تکرائے تھے کہا مولا مجھے یاد آرہا ہے میں تکرائے تھا وہ میں تھا وہ تڑپ کر کہتے ہیں مولا یعنی آپ مجلس میں آئے تھے کہا میں مجلس میں آیا تھا مولا پھر اگر آپ آئے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے آپ باہر کیوں بیٹھے تھے جانتے ہیں مولا نے کیا جواب دیا مولا عرض کرتے ہیں مفضل میں اندر آنا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی میں نے اندر دیکھا صدر مجلس میں میں نے دیکھا کہ میرے جد بیٹھے ہوئے ہیں میرے جد امیر المؤمنین میرے جد امام حسین میرے جد امام حسن بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ میری جدہ فاطمہ بیٹھے اور جب میں نے انہیں اس طرح سے بیٹھا ہوا دیکھا تو ان کے احترام میں میں باہر کھڑا ہونا میں نے بہتر سمجھا اور میری امت نہیں ہوئی کہ میں اندر داخل ہو جاؤں کہ جہاں سیدہ کی قدم مبارک موجود ہے جہاں بیبی کا موجود ہے ثابت ہے روایات سے کہ سیدہ مجلسوں میں موجود ہوتی ہے بتاؤں وہ معصوم امام ہو کے اتنا احترام کر رہے ہیں اور ہم خاکی بشر ہو کے گنہگار ہو کے بھی فرش اعظہ کا اتنا احترام نہیں کر پا بس یہ ایک عقیدہ اگر ہمارا محکم ہو جائے نا کہ بی بی مجلس میں ہوتی ہیں ہاں اور موجود ہوتی ہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں سب کو تو ہمارا مجلسوں میں بیٹھنے کا انداز بات کرنے کا انداز ایک دوسرے کو احترام دینے کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے یہ تو ہے سکینہ ہم مانتے ہیں کہ فرش اعظہ کی جو عظمت ہے وہ ہمارے خیالوں سے اوپر ہے لیکن یہی پر ایک خیال میرے ذہن میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب اتنی عظمت ہے اور یعنی یوں سمجھ لو کہ سردار سیدتی نسائل عالمین سے ہم جب اسی فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ اپنے آپ میں ہی تبرک ہو جاتا ہے تو پھر تبرکات کا کیوں انتظام کیا جاتا ہے سنا تبرک پر بات کرنے سے پہلے چونکہ ابھی احترام فرش حسین پر ہم نے تم سے بات کی تو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں ہم کہ ہم اگر نہ بھی پہچانے تو ہمارے جید علماء علم عرفان رکھنے والے اس عظمت کو جانتے تھے میں مثالہ پیش کروں بیت اللہ بحجد کی بیت اللہ بحجد سرزمین قم میں ایک مجلس میں مدو کیے گئے بلائے گئے جس گھر میں ان کو بلائیا گیا تھا اس گھر کا تعمیری کام شروع تھا تعمیر ہو رہی تھی اب ظاہر سے بات ہے اتنے جید علم عرفان رکھنے والے عالم جب وہاں پہنچے تو ان کو وہاں بٹھایا گیا جہاں پر کمرا بن چکا تھا تعمیری کام شروع ہے تو جو کمرا بن چکا تھا ان کو وہاں بٹھایا گیا کچھ کمرے نہیں بنے ہوئے تھے اور وہ چل رہا تھا کام اور پرانی ایٹیا بھی لگی ہوئی تھی اچھلا بحجد وہاں پہ بیتھے اور بانی یہ مجلس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس گھر میں مجلسیں کب سے ہو رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا چالیس سال ہو گئے میرے بابا کرتے تھے اور اب بابا کے بعد میں کرتا ہوں جیسی سنانا اچھلا بحجد نے کہ چالیس سال سے اس گھر میں مجلس ہو رہی تو وہ نئے ایٹوں کا جو مکان بناوا تھا ہجرا بناوا تھا وہاں سے اٹھے اور وہاں آ کر بیٹھے جہاں پرانی ایٹے لگی ہوئی ہیں کیا بات ہے لوگوں نے سوال پوچھا بانی نے سوال پوچھا آغا یہاں نہ بیٹھ کر آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں جہاں پرانی ایٹے لگی ہوئی ہیں جہاں پرانی پرانا حجرہ ہے سمجھ گئے انہوں نے جواب دیا اب جواب کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں جی انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ پرانی ایٹے ہیں جن کے درمیان چالیس سال غم سرور بنایا گیا ان کی عظمتیں بہت بلد ہیں اس نئے حجرے میں میں کیوں بیٹھ ہوں جب چالیس سال پرانی وہ ایٹے موجود ہیں جہاں پر مجل سے حجرے ہو رہی ہیں یہ عظمت علماء ہی سمجھ سکتے ہیں یہ علم عرفان رکھنے والے ہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس کی عظمت کتنی بلند ہے اور بہرحال جو تم نے سوال پوچھا کہ اتنی عظمتیں جب اس کی ہے تو پھر تبرک کا کیا کونسپٹ ہے بہت کچھ مل گیا باتیں معنوی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں تو پھر تبرک کی کیا ضرورت تبرک کی ضرورت دیکھیں اگر تاریخ کو تم جانتی ہو ہمیں یاد ہے ہم ساتھ میں پڑھتے تھے تاریخ میں کافی سمارٹ تھی تو یاد ہے ہمیں آج تک کہ ساری تاریخیں تمہیں یاد ہوا کرتی روایات یاد ہوا کرتی یاد دلائیں آج پھر کہ جعوتِ ذلشیرہ میں کیا ہوا تھا نبی تبلیغ کے لئے کھڑے ہوئے اللہ نے حکم دیا وانجرہ شیرت کلاخ ربین اپنے رشتہ داروں کو بلالو مگر پہلے کیا کرو کھانا کھلاو تک کہہ رہی ہو پہلے کھانا کھلاو پھر اپنی بات کو لوگوں تک رکھنا کیوں اس لیے کہ جب انسان کو کسی کام کو کروانا ہوتا ہے نا بعض اوقات تو اس کا راستہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے کہ لگی ہے بھوک تو ایمان ڈگمگاتا ہے اور بھرا ہے پیٹ تو سنسار ڈگمگاتا ہے تو سمجھ گئے ہم یعنی کی لوگ بھرے پیٹ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کا ذہن صرف مقصد حسین پر فوکسڈ رہے گا بجائے اس کے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تبرک کی کہ مثال کے طور پر کسی کو فرش حسین کی عظمت نہیں معلوم ہے تو کم سے کم وہ تبرک کی لالج میں سہی آئے گا تو فرش پر بیٹھے گا تو اور بیٹھتے بیٹھتے پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ اسے فرش حسین کی عظمت سمجھ سمجھ میں آنے لگے گی اور پھر وہ تبرک سے جو دل اس کا لگاؤ گا وہ ہٹ جائے گا پھر وہ تبرک کی طرف مائل نہیں ہوگا پھر وہ صرف ذکر حسین کی طرف مائل ہوگا ٹھیک ہے ہم نے سوال تو یہی تم سے کیا تھا کی طرف مائل ہوگا تو پھر تبرک کیوں اگر صحیح بتائیں تو تبرک ہونا چاہیے مائلسوں میں اور بہت اچھا ہونا چاہیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ سالوں سے اچھا تبرک بات رہے ہیں تو پھر کوشش کریے کہ وہ مانٹین رہے اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے اب ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ سال تو بہت اچھا بات رہے تھے اب ایک سال آپ سے نہیں ہو پایا تو آپ نہیں کسی بھی طرح جہاں آپ سارا انتظام کرتے ہیں وہاں اپنے تبرک کے بھی کوالٹی آپ مانٹین رکھئے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہی ہو مگر معاشرے کے کچھ قوانین ہیں اخلاقیات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین ایسا تم اتنی باشعور ہو کر ایسی باتیں بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو ہم جب اخلاقیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں میں کیا درس دیا جاتا ہے کہ اگر تم تم کسی ایسی شادی میں گئے ہو جہاں پہ غریب طبقہ بھی آنے والا ہے اور تم بھی جانے والے ہو جب اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو تم ایسے اپنے آپ کو ڈریس کر کے جاؤ کہ جو غریب آنے والے ہیں وہ تمہارے ڈریسنگ کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر تم ایک ایسے ایریا میں رہتے ہو ایسے محلے میں رہتے ہو جہاں پہ غریب ازادار بھی رہتے ہیں اور وہ بہت ایکسپنسیف تبرک نہیں باٹ سکتے تو ان کے سامنے تم ایکسپنسیف تبرک باٹنے سے تھوڑا سا پرہیز کرو کہ ایسا نہ ہو کہ فقط تبرک کے بیس پر وہ مجلس ہی نہ کریں لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہو کہ ہم آئی استطاعت ہے پھر بھی ہم اچھے تبرک نہ باٹیں ہاں اگر استطاعت ہے تو آپ باٹیں لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہونی چاہیے وگرنہ خارج کے معاملے میں جب آیت اللہ وحید خوراسانی سے سوال کیا گیا کہ آغا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ تبرک حسین پر بہت خرچ کرتے ہیں کیا یہ درست ہے اس طرح سے تبرک پر خرچ کرنا کیا اس خرچ کو کم کر کے کسی چیرتی کے کام میں نہیں لگایا جا سکتا چانتے ہیں آیت اللہ وحید خوراسانی سنا صرف ایک جملہ کہتے ہیں وہ فرمایا کہ جنہیں امام حسین کے تبرک کے خرچ پر اعتراض ہے انہیں چاہیے کہ وہ مادر حسین سے ڈریں آرے بہت انہیں چاہیے کہ وہ مادر حسین سے خوف کھائیں یعنی خرچ کریں اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے لیکن اپنے اطراف میں لوگوں کا مومنین کا خیال رکھیں کہ ان کی دلازاری نہ ہونے پہ یہ اتنا کچھ تم جانتی ہو مگر یہاں کے بارے میں تم یہ نہیں جانتی ہوگی کہ یہاں ہر کسی کے ساتھ معتم نہیں کرنے لگا جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں ہمارے ساتھ رہنا ہم بتائیں گے کب ہماری انجمن لگے گی تو تم معتم کرنا ورنہ ہر کسی کے نوہیں پہ آگے بڑھ بڑھ کے معتم نہ کرنے لگنا سب کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے آئیں اچھا ایسا بھی ہے کہ معتم تمہارے ساتھ کرنا دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا ہاں تو جس کی انجمن لگتی ہے وہی آگے 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 معتم کرتے ہیں ہر کسی کے نوہیں پہ تھوڑی معتم کروانے لگا جاتا ہے عجب سی بات نہیں کر رہی ہو تمہاری اس بات پر ہم ایک سٹوری یاد آ رہی ہے ہم تمہیں سناتے ہیں سنو اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایک انجمن تھی بات انجمن کی ہے تو پھر انجمن کی سٹوری سناتے ہیں ایک انجمن تھی جن کا طریقہ اکار تھا کہ وہ عشرے مجالس کیا کرتے تھے اور ان کے ذاکر بھی فکس تھے پڑھا کرتے تھے مجل سے ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے ذاکر کہیں چلے گئے وہ شبہ آشور شبہ داری کرتے تھے پوری شبہ داری میں وہی ذاکر ان کی مجلسے پڑھتے تھے اب چونکہ ایک سال جب وہ باہر سے لے گئے ذاکر نہیں ہے تو یہ پریشان ہوئے کہ اب اس سال مجلس کس سے پڑھائی جائے وہ ایک عالم کے پاس آئے برا انجمن کی جو صدر وغیرہ ہوتے ہیں دو تین لوگوں کو لے کر عالم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آغا ہمارے ذاکر باہر سے لے گئے اور ہم شبہ داری کرتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس شبہ داری میں آپ ایک مجلس پڑھ دیں آدھے گھنٹے کی آغا نے جواب دیا پڑ تو دوں گا مگر دس ہزار لوں گا اچھا بھی دس ہزار روپے یہ بڑی پرانی بات ہے پڑ تو دوں گا مگر دس ہزار لوں گا صدر نے کہا آغا تھوڑا تو کم کریں یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہو جائے گا ہم لوگوں کے لئے ایک مجلس کا آدھے گھنٹے کی مجلس کا کون دس ہزار لیتا ہے ہمارے لئے یہ بہت سخت ہو جائے گا دینا آپ کو آغا نے مسکرہ کے جواب دی اوکے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے فری میں پڑ دوں گا اچھا ابھی دس ہزار تھا ابھی فری میں کہہ رہے ہیں فری میں پڑ دوں گا لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے کیا شرط ہے کشبیداری کرتے ہو کہاں تمہاری انجمن کی طرف سے ہوتی ہے کہاں تو انجمن کا بینر لگاتے ہو کہ کہاں انجمن کا بینر تو لگے گا تو آغا نے کہا ہم مجلس فری میں پڑ دیں گے بس شرط یہ ہے کہ اپنے انجمن کا بینر ہٹا دو اور میری انجمن کا بینر لگا دو تو ماری شبیداری یہ کیسی بات ہوئی صدر کو غصہ آگیا جیسے تمہیں آرہا ہے ویسے صدر کو بھی غصہ آیا آغا سے کہا آغا یہ کیا بات ہو گئی خرچ ہم کریں مہمان ہم بلائیں صحیح بات ہے شبیداری ہم کر رہے ہیں لوگوں کے لئے احتمام ہم کر رہے ہیں اور بینر ان کی انجمن کا لگ جائے اور بینر آپ کی انجمن کا کیسے لگایا جائے اور بینر ان کی انجمن کا ہاں تو وہ صدر کو غصہ آیا اور انہ نے کہا یہ کیسی بات ہے سب کچھ ہمارا اور بینر آپ کا یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا اب آغا مسکرائے اور مسکرائے انہوں نے ایک جملہ کہا شاید یہ جملہ تمہیں سمجھ جائے آغا کہتے ہیں بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس حسین شبیداری بینر کے لئے کر رہے ہو یا حسین کے لئے کر رہے ہو یہ تمہاری جو شبیداری ہو رہی ہے یہ بینر اس میں میٹر نہیں کرنا چاہیے بینر کے لئے ہے یا امام حسین کے لئے ہے تم نے کیسے کہا کہ تمہاری انجمن کے ساتھ ماتم کریں ان کے ساتھ نہ کریں آیا ماتم انجمن کے لئے ہے یا امام حسین کے لئے اگر امام حسین کے لئے ہے تو کوئی بھی انجمن ماتم کریں کوئی بھی انجمن نوحہ پڑے ہمیں ماتم کرنا ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ غمِ سرور ہے اور غمِ سرور ہمیں متحد ہونا سکھاتا ہے پراکندہ ہونا نہیں سکھاتا پیغامِ کربلا یہ ہے کہ انسان ایک ہو جائے ایک دل ہو جائے اور ایک دل ہونا اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ انسان ایک دل کیسے ہوتا ہے تو ایک بار عربہین کا سفر کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہماری زبان مبارک کرے میں لگتا ہے بہت اچھا ہو گیا ہمارا تم سے آج ملنا کہ بہت اصلاح ہو گئی ہماری با خدا ہم ان تمام باتوں کا بہت خیال رکھیں گے اچھا مجلس انشاءاللہ بھی پرسوں چاند نمودار ہو جائے گا محرم کا تو ہم تمہیں انفارم کر دیں گے لیکن دیکھو بھائی اتنی باتیں ہو گئی ایک مسئلہ اور ہے یہاں پر مجلس جو ہوتی ہے وہ گیارہ بجے کا اعلان ہوتا ہے لیکن شروع ایک بجے ہوگی تو یہ نہ کرنا کہ گیارہ بجے کا کہیں سے سنو اعلان ہو گیا مجلس کا تو گیارہ بجے ہی پہنچ جاؤ ایسا بھی ہوتا ہے اور نہیں تو کیا یہاں ٹائم پہ کبھی مجلسیں نہیں شروع ہوتی ہیں کسی کی بھی تم بات میں نہ آنا کہ بھائی ہم شروع کر دیں گے ٹائم پہ وہ کہیں گی تم سے یہی کہ گیارہ بجے کے مجلس ہے مجلس مجلس زہر سے پہلے نہیں شروع ہوگی یعنی مجلس ایک بجے ہوگی ہاں تمہارا بجے کا تمہارا بجے آیا ہوگا خالی اگر تم گیارہ بجے پہنچیں لیکن اگر بانی کو ایک بجے شروع کرنی ہے تو گیارہ بجے کا ٹائم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجمع نہیں آئے گا اگر انہوں نے ایک بجے کا اعلان کیا تو مجمع تین بجے ہے تو یہ قانون بنا لیا گیا ہوگا اس قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ایک بجے کرنا ہے آپ ایک بجے کا ٹائم دیں گیارہ بجے کا نہ دیں اور مشکل ہے ہمارے درمیان اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ فرش حسین بچ جانے کے بعد بھی گیارہ کا ٹائم دینے کے بعد بھی ایک بجے کے بعد بھی لوگ دو بجے تک وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں یا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ حدیثیں کے ساتھ پڑھنے کے لئے چار لوگ ہیں اور وہ چار حدیثیں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور چاروں کے پاس کال آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ تو ہے واتس اپ میسج آتا ہے بھئی کہ مجلس شروع ہو گئی ہے اب تو گروپ بن گیا آسانیہ ہو گئی ہے پہلے سے دیکھو بھئی حدیثیں کے ساتھ سٹارٹے لوگوں کے پاس اتنا کام ہے سکینہ ہم تم کو بتا رہے ہیں بچے ہیں شوہر ہیں اور کتنی سائی تو ورکنگ ومن بھی ہیں ہمارے درمیان تو کس کے باس اتنا ٹائم ہے بہن کہ وہ پہلے سے جا کے بیٹھ جائے تو واتس اپ پہ جب میسج آتا ہے کہ مجلس شروع ہو گئی حدیثیں کے ساتھ شروع ہو گئی ہے تب بھی نکلتے ہیں ایک سجیشن ہماری طرف سے ہمارا ذاتی سجیشن ہے تمہارے لئے سنا کہ ایک مجلس کرو لیکن حدیثیں کے ساتھ سے لے سلام تک ایسا نہ ہو کہ ہم چار مجلسوں میں جا رہے ہیں اور ہر مجلس کے چار جملے ہم سن کر آ رہے ہیں اور وہ چار جملے بھی ہم نے مکمل نہیں سنے پیغام ہی ادھورہ لے کر آ رہے ہیں دن میں ایک مجلس کرو لیکن حدیثیں کے ساتھ سے لے کر آخر ماتم کے بعد جو سلام ہوتا ہے تب تک کیونکہ تب تک بی 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 بیٹھی ہوتی ہیں تب تک شہزادی وہاں موجود ہوتی ہیں اور یہ جو لوگوں نے اپنا قانون بنا لیا ہے کہ ابھی تو شروع ہوگی ابھی تو لوگ آنا شروع ہوگی سکینہ وہی بات ہے نا دیکھو ابھی ہم اگر گیارہ بجے پہنچ بھی جائیں تو ہماری ایک کی تبدیل کرنے سے چیزیں نہیں تبدیل ہوں گی ہمارا صرف وقت ضائع ہوگا وہاں وقت پہ پہنچ کے جب تک مجمع آئے گا نہیں جب تک سارے لوگ آئیں گے تب تک وہ صاحبہ خانہ بھی مجلس شروع نہیں کر سکتی ان کی بھی کیا خطا ہے اسے سنا کیا مجلس کی قبولیت کا دار و مدار مجمع پر ہے مگر انسان اتنے انتظام تو کرتا ہے نا سکینہ ایک بار وہ قدم اٹھا لے وہ ایک بار جو وقت اس نے دیا ہے اس وقت پہ مجلس شروع کر کے ختم کر دے باقی جو لوگ آئے اسے تبرک دے لیکن ایک بار دو بار کرے تیسری بار حتمان لوگ آئیں گے انہیں پتا چل جائے گا کہ نہیں جو یہ ٹائم دیتی ہیں وہ ٹائم پہ شروع کرتی تو ہمیں جانا ہی ہے یہ بات تم صحیح کہہ رہی ہو مگر تو لوگ آئیں گے کچھ ایک آدھ گھر ہیں جہاں پہ مجلس جتنے بجے وہ اعلان کرتی ہیں اتنے بجے شروع ہو جاتے تو لوگ وہاں جاتے بھی ہوں گے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن جہاں پہ یہ مسئلہ ہے نا کہ ابھی تو فرش بچھے گا ابھی تو مائک لگے گا میسج جائے گا لوگ آئیں گے ابھی تو میسج اگر یہی حالت رہی نا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو کل جب ظہور کرنے والے مولا ظہور کر کے آئیں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا کہ ابھی تو آئے ہیں ابھی تو لوگوں کو جمع کریں گے ابھی تو پرچم لہرائیں گے ابھی تو خطبہ دیں گے ابھی تو بہت وقت ہے اور ابھی تو رہنے ہی والے ہیں وہ تو ہم چلے جائیں گے ان کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی سعادت ایسا نہ ہو کہ ہماری اس عادت کی وجہ سے چھنے جائیں لہذا اگر ان کی پہلی آواز پر ہمیں لبیک کہنا ہے تو مجلس حسین کی پہلی آواز پر یعنی حدیثے کے ساتھ کہ بسم اللہ پر ہمیں لبیک کہنا شروع کرنا ہوگا انشاءاللہ پھر مولا کی آواز پر بھی لبیک کہنے کی توفیق ہمیں حاصل ہوگی آمین لیے تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ امام کے اوپر تو ساری عادتیں ہیں سب کچھ نسال کیا جا سکتا ہے ان کے لیے کتنی بھی مشکل کو عادت ہو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے بس اللہ توفیق دے کے جیسے ہم تم سے کہہ رہے ہیں وہ ہم کر بھی سکیں ہمارے حق میں بھی دعا کرو ہم انشاءاللہ باقی لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے حق میں بھی دعا کرنا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم خود بھی اس پر عمل پیرا ہو سکیں انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج کا دن ہمارے لئے ہدایت کے لئے چن لیا کہ ہم نے نہ صرف تمہاری باتیں سنی برکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکیں مانیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور جن لوگوں کو ہم یہ باتیں بتائیں گے اللہ کرے وہ بھی مانیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں بجائے اس کی کہ ہم سے بحث کرنے لگیں چلو ہمیں اجازت دو پھر بہت وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ مجلس ہوگی تو ہم تمہیں انفارم کریں گے اطلاع دیں گے ساتھ میں چلیں گے خدا حافظ عزیزان محترم یہ تھا ہمارا پروگرام ایک کوشش جہاں ہم نے چھوٹی سی کوشش کی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی اور ان تمام غلطیوں کی اصلاح کرنے کی جو ایک معاشرے کے طور پر ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں احترام اعضاء کے اعتبار سے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام غلطیوں کی اصلاح کر سکیں اور ہمارا مقصد اس پروگرام کے تحت کسی کی بھی دلازاری کرنا نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف مقصد امام حسین علیہ السلام جو کی لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنے کا ہے دیکھتے رہیے چینل بن میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے زدہ فی امان اللہ